آ گئے تم سب کے سب بڑے دنوں کے بعد میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں پیچھے کا گھر تو دیکھو پرفیکٹ لوکیشن ہے تمہیں مارنے کی جلدی جلدی جاؤ آ رہا ہوں میں تم لوگوں کو مارنے کے لیے ارے تجھے دل کر رہا کہ بھائی میں ہی مار دوں اینیوے گائز آرے زومبی سوپرمن آ چکے پتہ نہیں کہاں سے ارے ارہا مہر بھائی یہ کس خندر میں ہم لوگوں کو لے کر رہا ہے یہاں یا اور گائز کسی بہت زیادہ خندر جگہ پر لے کر رہا ہے اور گائز ایک مند مجھے سمجھ لے تو کہ یہاں پر ہوا کیا ہے اوکے تو گائز وہاں سے ہیلیکاپٹر ٹکرا کے یہاں پر گر ہے اور گائز یہ بھی پولیس والو کا ہیلیکاپٹر اوکے پتہ نہیں کیا چل رہا یہاں پر ارے ارہا مہر پہ چلی چلی چھپ ہو اس کے بعد مجھے بھی چھپ رہ کیوں کہ ارہا مہر بھائی زومبی سوپرمن کہیں مجھ کو زومبی نہ کر دے یار ارے یار بھائی میں نیچے گر گیا گائز میں نے گیا کیا گیا اور میں اس درد میں کھڑا ہو جگہوں تم لوگ ذرا دیکھو گائز یہاں سے مجھے کوئی بھی دیکھ نہیں سکے گا اور گائز مجھے یہاں تو سب کچھ نظر آئے گا یہ میری لے گائز پرفیکٹ لوکیشن ہے وہ دیکھو گائز تم لوگوں کو نظر آ رہا ہو سارے کے سارے وہاں پر کھڑے میں اینیوی گائز مجھے تو جگہ مل گئی اب دیکھتے ہیں کہ سنچین پینچین چوب اور باقی کے سارے کے سارے لوگ کہاں پر چھپتے ہیں ارے ارہا مان بھائی یہاں پر جو سلور سرفر چکیو ٹیفنی بھی آئے ارے چکیو ٹیفنی تم لوگ دو خودی والو تم لوگ دو زمبی سپر مین کے ساتھ جا کے مل کے ہم لوگوں کو ڈھونڈو تم لوگ یہاں پر کیوں کھڑے ہو ارے اس سپر مین نے تو ہم لوگوں کو بھی لائن میں کھڑا کر دیا اوکے تو گائز یہاں پر زمبی سپر مین نے چکیو ٹیفنی کو بھی لائن میں کھڑا کر دیا اور گائز ہمارا دو سلور سرفر بھی آئے بھی اینیوی گائز دیکھنا تو یہ ہوگا کہ کون جیتے ہیں اور کون آتے ہیں سنچین چلیتے ہیں چھپ جا ارے ٹھیک 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 ایرامان بھے میں کہاں پر چھپوں مجھے کو سمجھ نہیں ہے چلو گائز میں تو یہاں پر چھپ جاتا ہوں ہاں گائز یہ بہت جگہ بہت اچھی ہیں اوکے تو اب کون جائے گا ارے گائز یہ دیکھو چکی جا رہو گائز ٹیفنی کو لات مار کے بھاگتا ہے مطلب گائز ان کی یہ والی عادت ابھی تک نہیں گئی اترے دنوں کے بعد گائز یہ والی عادت دیکھنے کو ملی اور گائز یہاں پہ دیکھو چکی نیچے کی طرف گر گیا ارے ارامان بھے چکی دیکھو یا میری طرف آگے چھپ رہا یار ارے یار گائز یہ چکی اور سنچین چھپیں چلو گا تھا باری آ چکی ہے ٹیفنی کی لیٹسی گل کہ ٹیفنی کہاں پر چھپتی ہے ارے ارامان بھے یہ تو کھنڈر کی طرف جا رہی ہے ارے ارے میرے لیپ کوئی جگہ ڈھونڈو یار میں کہاں پر چھپوں گا یار ارے چھپ بھائی کوشنا کچھ جگہ مل جائے گی تو فکر مت کر لے کہ تیری باری کب آئے گی ارے ارامان بھے یہ لوگ پہلے بھاگ جاتے بنا میری باری بہت پہلے کی آ جاتی یار تو بھائی چھپ تو ان کا انتظار کیوں کر رہا تو بھائی پہلے بھاگ جانا ارے ٹھیک ہے یار ارے ارے ارامان بھے آپ چھپ کو مت بتاؤ میں بھاگوں گا ارے ارے پنچ این چوب تم میں سے جس نے بھی پہلے بھاگنا ہے بھائی بھاگ جائے لیکن یہاں پر اوہ ٹیفنی تو بہت ساتھ دور کی طرف نکل چکی ہے ارے یہ کیا بات یار ارامان بہترہ دور جانا علاو ہے کیا ہاں ہاں بھائی سنجل علاو ہے یار درد کے نیچے ہی تو چھپنی ہے میرے ارے ارامان بھے ٹیفنی تو بہت دور بھاگ گی یار اوکے تکہ ابھی سپرمین کی باریا اور ایک منک ہے سپرمین تو روڈ کروز کر کے دوسری طرف جا رہا ہے ارے ارامان بھے اگر دوسری طرف بھی چھپنے کی چاہتے تو پھر تو ارامان بھے یہاں پر بہت جگہیں چھپنے کے لیے parlar دیکھتے ہیں کہ یہ سپرمین چھپتا کہاں پر ہے ارے ارامان بھے یہ سپرمین تو چھت پر چڑا ہے آئے غیز واقعی میں یہ سپرمین تو چھت پر چڑا ہے چھت پہ جا کے چھپ رہا ہے اینیوے گائیز یہاں سے تو بہت زیادہ صاف صاف دکھے گا اور گائیز میں بھی اس کے بالکل سامنے والے درد کے اوپر چڑھ کے چھپا ہوں اوکے تو گائیز آئیرن مین چھپ رہا ہے ارے رمان بھائی یہ ہم لوگوں کو زمبی تو نہیں کرے گا گائیز مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ یہ سوپر مین زمبی ہے تو بھائی زمبی تو کرے ارہ رمان بھائی مجھے زمبی نہیں ہونا رمان بھائی ضمی ہونا بہت بوری چیز ہے ایک تو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے بوڈی پر اوپر سے رمان بھائی دماغ بالکل بھی کام نہیں کرتا اور اس کے بعد بہت دردناگ منہ تحت حتی ہے ررمان بھائیہ مجھے زمبی نہیں بنا اس کو بولو کہ مجھ کو ویسے ہی مار دے ارے یا سنجن بھائی میں نہیں ب ребята اس کو ویسے ہی مار دے ارے رمان بھائی اللہ بلیز πلیزligally د pot اس کو بولا نا ارے بھائی میں بولوں گا تو اس کو میری location پتا چل جائے کہ سنچن بھائی میں نہیں بول سکتا چلو کہا یہاں پر iron man بھی چھپ چکا ہے اور گاہے دیکھو کسنا ڈرڈر کے دیکھ رہا گئے پیچھے ارے تھور تو کیا کر رہا ہے تھور مجھ کو بھی تو چھپ نہیں دے ارے پینچن پہلے میں چھپ جاؤں پھر تم چھپ جانا ارے تھور یہ کیا بہتی ہے میری باری تھی ارہا بھائی تھور کو چیٹنگ کر رہا ارے بھائی کوئی بھی چیٹنگ نہیں کر رہا سنچن تم لوگ ان کا انتظار کیوں کرتے ہو بھائی تم لوگ پہلے چھپ جائے کرو نا ارے ارہ 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 بھائی اب تھور پتہ نہیں کہاں پہ چھپے گا ارے میں تو اوپر کی طرف چھپ جاتا ہوں یہ جگہ مست ہے اوکے تو گائز میرا خیال ہے تھور بھی چھپ جگہ گملے کو نیچے گرا دیا اس نے اینیوے گائز تھور کے چھپنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب کون چھپتا ہے چلو گائز سلور سرفر چھپنے کے لئے جا رہا ہے ارے سلور سرفر تو کام پہ چھپے گا سلور سرفر بھائی واقعی میں کام آرے سلور سرفر یہاں پہ تو میں چھپا ہوں ارے تم فکر مت کرو امان میں اوپر نہیں آرہا لیکن میں کسی سات والے درکت پہ چھپوں گا اوپر کی طرف اوکے تو گائز سلور سرفر ہمارا دو اسے تو ہم لوگ اس کو سات والے درکت پہ چھپنے کی اجازت دے دیتے ہیں اوکے تو گائز سلور سرفر سات والے درکت پہ تو نہیں بلکہ سات والے کھمبے پہ چھڑکے کھڑا ہو چکا ہے سلور سرفر چانسی سے ہے کہ تجھے یہاں پہ زومبی والا دیکھ لے گا ارے دیکھ تو لے گا لیکن مجھے نیچے کیسے گرائے گا ارے واقعی یار گائز اس کو نیچے گرانا تو بہت مشکل ہوگا ویسے پہ زومبیز کا اندر پاور ہی تنی نہیں ہوتی بس گائز ان کے اندر زہر یعنی کہ وائرس بہت ہوتا ہے ارے سپائڈر میں کیا کر رہا ہے ارے مجھے چھپنے نہیں دے رہے ارے بھائی چوپ اور پینچے تم لوگ دو بہت زیادہ سوست ہو بھائی کب کے سارے کے سارے چھپ گئے تم لوگ ابھی تک نہیں چھپے ارے رمان بھائی آپ تو خود سب سے پہلے بھاگ گے ارے سر آپ بھی یہاں پہ چھپے ہو کیا ارے ہاں میں یہاں پہ چھپوں تم کئی ہو چھپو سپائڈی ارے چلو ٹھیک ہے میں کئی ہو جاتا ہوں اوکے تو گائز یار یہاں پر سپائیڈر میں پتہ نہیں کہاں پہ چھپے گا ارے رمان بھائی آپ سپائیڈر میں تو بہت دور نکل چکا ہو کیونکہ رمان بھائی آپ سپائیڈر میں کو بہت زیادہ ٹائم ہو گیا یاس گائز سپائیڈر میں کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے پتہ نہیں کتہ نہیں چھپے گا ارے گائز میرے خیال ہے یہ درگ پر چڑھنے کی کوشلی کر رہا ہے لیکن بچارہ چڑھ نہیں سکا اور یہاں پر تو ٹیفنی بھی چھپی ہے جہاں پر سپائیڈر مین گیا چھپنے کے لیے یہ نہ ہوگی گائز ٹیفنی اور سپائیڈر مین کی آپس میں لڑائی ہو جائے یہاں گائز یہ ایک دوسرے کو ایک سپوز کرنا شروع کر دیں ارے میں یہاں پر بھی تو چھپ سکتا ہوں لیکن یہاں سے تو میری باڈی نظر آ رہی ہے مجھے کہیں اور چھپنا پڑے گا میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس درگ پر کھڑا ہو جاتا ہوں ویسے گائز پائیڈر مین جس درگ پر کھڑا ہو بھائی اس درگ پر سپائیڈر مین ساف ساف نظر آ رہا ہے کیوں گائز وہ ریڈ کلر کا ہے وہ درگ وائٹ کلر کا ہے ارے چوب کیا کلر ارے امان بھائی دیکھو بہت زیادہ ٹائم لگ گیا مجھے لگتا ہے کہ ارے امان بھائی آبی یہ زمبی سپرمین پیچھے کی طرف مو کرے گا اور میں پکڑا جاؤں گا یار ارے واقعے یار بھائی پینچین بہت ہوا ٹائم ہو گیا یہ نو کہ تجھے چھپنے سے پہلے ہی وہ وائرس میں کنورٹ کر دے یار ارے امان بھائی میں کیا کروں ارے چوب بھی جلی جلی چھپ جا یار ارے چوب واقعے میں جلی جلی چھپ جا تاکہ یار پینچین کو بھی چھپنے کی باری ملے ارے امان بھائی میں جلی جلی نہیں چھپوں گا مجھے بھی یار ٹائم چاہیے یار چھپنے کے لیے ارے چوب پلی جلی جلی چھپ جا آگے تو نے لیٹ کیا تو بھائی پینچین کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی اور ٹائم بھی نہیں ملے گا اور پینچین ایلمنیٹ نہ ہو جائے سب سے پہلے ارے امان بھائی جو بھی یار ارے میں تو مزے مزے تو چھپوں گا اوکے تو کہا یہاں پر چوب تو چھپ چکا ہے چوب بھائی یہ جگہ بہت اچھی ہے تو ختم ہوگا پینچن یلو ہاں آرے پینچن آجاؤ تم بھی زمبی بن جاؤ گے تھوڑی دیر میں ارے یار گائی چوب یہ دیکھ بھائی تو نے کیا کیا ارے امان بھائی کیا ہوا یار ارے یار سنچن پینچن ہمارا سب سے پہلے ایلومنیٹ ہوگے زمبی بن گیا یار ارے باپ رہ باپ یار امان بھائی یہ کیسے ہو سکتا یار ارے باقی لوگوں نے چھپنے میں تن آزارا ٹائم لگایا اس لئے یار بھائی پینچن کو ان لوگوں نے کیا رہا تھا جلی جلی چھپ جا تو بھائی تو نے اتنا ٹائم کیلیا ارے ارہ مان بھائی میرا بھائی پینچن زمبی بن گیا کیا ہاں سنچن بھائی تیارا بھائی پینچن زمبی بن چکا ہے اور سب سے پہلے زمبی وہی بن ہے ارے یہاں پر کون ہے آرے آرے آئرن مین یلو اوکے تو گائی یہاں پر تو آئرن مین کو بھی اس نے مار دیا مطلب ہے کہ آئرن مین بھی اب تھوڑی ہی دیر میں زمبی بن جائے گا آرے گائی یہاں پر آئرن مین بھی بن گیا اور اوپا ڈائیک زمبی بن ہے کہ آرے نہیں بھائی چاپ ڈائیک زمبی تو نہیں بنے لیکن تھوڑی ہی تیر میں وہ زمبی بن جائیں گے اوکے تو گائی دو بندے تو زمبی آرےڈی بن چکے ہیں یعنی گائی دو بندے ایلمنیٹ ہو چکے اور کچھ ہی ٹائم میں یاری ٹوٹل زمبی بن جائے گا تو بھائی یہ ہمارا سوپر رمان بھائی ابھی کس کی طرف ہے سینچین ابھی بیسے تیری طرف ہی آ رہا ہے رمان بھائی اس نے چکی کو ڈھونڈ لے میرے خیلی سے translate اوکے تو یہاں پھرو ίاں چکی کو touch ہو چکا ہے اور رمان بھائی چکی بھی زومبر بن کے کیا ارے آنسینچین چکی پہلے سے کتنا زیادہ خطرناک اور گا یہ چکی بھی زومبر ہوں چکا ہے رمان بھائی پوری طریقے سے کنگ ورٹ ہو گیا ارمار میں پورے طریقے سے کنورٹ ہوگے گیار ارے نہیں بھائی چو پورے طریقے تو کنورٹ نہیں ہوئے لیکن یارے بھائی یہ میرے کھانے سے آدھے گھنٹے کندر دردت پورے کہ پورے زم بھی بن جائیں گے ارے ارمار بھائی ابھی کہاں پر رہی ہے سنچن بھائی ابھی یہ تیری طرف آ رہا ہے ارے باپرے 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 میں کہہ کروں سنچن ہلنا مات اپنی جگہ سے اگر سنچن تو اپنی جگہ سے ہلا تو چانس ہی ہے کہ یہ تمہیں ڈھونڈ لیں گے ارے ارہ بھائی بہت بلکل میرے سامنے سے دکھتا رہے یہ لوگ تو ارے گائی سنچین بلکل سامنے سے کھڑا ہویا ہے اور ان لوگوں نے سنچین کو نہیں دیکھا بھائی سنچین تیری قسمت بہت اچھی ہے ارے ارہ بہت بھائی 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 اگر یہ لوگ مجھ کو دیکھ لیتے تو ارہ بھائی ابھی تک تو میں بھی تم بھی بن جاتا یارس گائی ابھی سنچین تو بال بال بچا ہے لیکن یارا اب کون المنیٹ ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے میراworے گیز ان لوگوں نے سلور سرفر کو دیکھ لیا کیا ارہی اس گئی سلور سرفر کو دیکھ لیا ان لوگوں نے اور عرمان بھیل ہے کہ سلور سرفر کو یہ لوگ نیچے کیسے گرائیں گے ہاں گئی یہ لوگ نیچے کیسے گرائیں گے یہی تو سوچنے والی بات ہے ویسے گئی اس کی اور ٹیم جس کو گئیز نے دوبارہ سے زمmbی کر دیا وہ لوگ بھی بھاگ بھاگ کر آج جو گیا ہے لیکن مجھے بہت زیادہ برا لگ رہا ہے اپنے پنچن بھائی کو دیکھ کر ایک میرے گائز یہ درد ارے بھائی سیلور سرفر دھیان سے ارے ارے یہ کہ کر رہا ہے ارے گائز میرے خیادے آپ سیلور سرفر پکا نیچے گرے گا یہ خطرناک طریقے سے اس خمبے کو لاتے مار رہا ہے ارے گائز سیلور سرفر نیچے گرہ اور سیلور سرفر کو اس نے مار دیا بھائی آپ سیلور سرفر بھی زمبی بنے گا مجھے پتا ہے اوہ گائز یہاں پر تم لوگ دیکھ سکتے ہو چار بندے سپرمن زمبی نے اپنے جیسے کر دی ہیں ارے ہمار بھائی پورے طریقے سے جب زمبی ہو جائیں گے تو پھر کتنے ڈینجیرس ہو جائیں گے ارے ہاں نا یار ہمان بے ویسے ارے ہمان بے ویسے آپ کو تو نہیں ڈھوڑ پائیں گے ارے ہاں سنچن ویسے میرے بلکل نیچے سے یعنی جس درک میں چھپا ہوں گا اس کے بالکل نیچے سے یہ چاروں کے چاروں گزر رہے ہیں مطلب قائز پانچوں اور ان لوگوں نے ابھی تک مجھے تو نہیں دیکھا سلور سرفر تو قائد کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ اس کو نیچے نہیں گرا سکیں گے لیکن قائد سلور سرفر بھی یہاں پر نیچے گر چکا اور ابھی قائز ٹوٹل ہمارے چار بندے ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں ارے ہمان بھائی چار بندے ایلیمنیٹ کیسے ہو گئے یہ سونگ کے ایلیمنیٹ کرتے ہیں مطلب قائز زومبی چوہتے ہیں انسان کے گوشت کو انسان کو سونگ لیتے ہیں اور میں نے کہا کہا یہ لوگوں نے یہاں پر سپائیڈر مین کو بھی ڈھونڈ لیا اور ابھی سپائیڈر مین کو بھی یہ لوگ انفیکٹڈ کر دیں گے ارے گائز یہ چڑ چکا ہے ارے ہمان بھائی لیکن یہ سپائیڈر مین کو نیچے کیسے گرائیں گے گائز وہی تو سوچنے والی بات ہے یہ سپائیڈر مین کو نیچے کیسے گے ارے گائز ٹچ کر دیا سپائیڈر مین کو بھی اور میں رہ خیال ہے سپائیڈر مین بھی اب زومبی بنے گا ربوٹا یہ تو سارے کی سارے زومبی ہو جائیں گے جس کو ٹچ کرتا یہ وہ دیگو کیسے ووٹ کر رہے ہیں مطلب مرتے مرتے چل رہے ہیں ارے واقعے یا رمان بھائی یہ بیسے رمان بھائی ٹیفنی کہاں پر ہے ارے ٹیفنی اورے گائز وہ دیکھو اس ٹیفنی بلکل سامنے کی طرف چھپی ہوئی لیکن یہ لوگ ٹیفنی کو سونگ نہیں پارے کیونکہ ٹیفنی ایک انسان نہیں ہے ارے ہاں یار امار ٹیفنی تو ایک گڑیا یار یس گائز ٹیفنی ایک گڑیا ہے جس کی بچہ سے گائز یہ لوگ ٹیفنی کو ڈھونڈ ہی نہیں پائے اور ٹیفنی کے بلکل سامنے سے گزر چکے ہیں ارے امار بھائی تو واپس ہے ٹیفنی کے طرف چلے گئے ارے گائز ٹیفنی بلکل سامنے کھڑی ہو چکی ہے تم لوگ دیکھ سکتے ہیں گائز تم لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا ٹیفنی کو بلکل سامنے جھاڑیاں میں چھپی ہوئی ہے لیکن یا گائز یہ لوگ ٹیفنی کو ٹچ نہیں کر رہے ارے یار امار بھائی اس لیے کیونکہ یار امار بھائی ٹیفنی خود ایک گڑیا ہے اگر ٹیفنی انسان ہوتی تو یار امار بھائی اس کو سونگ لیتے ہیں یہ لوگ یاس گائز ٹیفنی تو بہت زیادہ لکھی نکلی اس معاملے میں گائز کیونکہ ٹیفنی یہ گڑیا ہے اور گڑیا کو یہ لوگ سمیل نہیں کر پا رہے بہتے گائز مجھے تو ڈر یہ ہے کہ یار یہ ٹیفنی ہی وینر نہ بن جائے ارے ہاں یار امار بھائی مجھے بھی لگتا ہے کہ ٹیفنی وینر بننے گی لیکن یار امار بھائی سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے ٹیفنی کو نہیں ڈھونڈا تو یار امار بھائی چکی کو کیسے ڈھونڈا ارے یار چکی کا سر بھائی کی طرح نکلا باتا سنچین اس وجہ سے ارے ہاں یار امار بھائی چکی ہمیشہ غلط جگہ پر چھپتا ہے جس کی وجہ سے نا گائز چکی پکڑا جاتا ہے لیکن چوب دھیان رہے یہ تیہی طرف آ رہا ہے ارے امار بھائی یہ لوگ مجھے کبھی بھی پکڑ نہیں سکتے تیٹا جانوارے بھائی تجھے پکڑ لیں گے ارے امار بھائی میری طرف آ رہا ہے ارے چوب میرے خیادہ تجھے دیکھ لیا ہے اور کہ یہ صورت کو لات مار دیں اراہ مان بھائی مجھے مات دے لوگ ہیں میں بھی زمین بن گیا وہ تو کوئی چوب بھی ان کے ساتھ مل گیا ارے امار بھائی یہ کیا ہو رہا ہے سنچین بھائی مجھے نہیں پتا یہ کیا ہو رہے لیکن جو بھی ہو رہا ہے سنچین بہت برا ہو رہا ہے ارے ارمان بھائی ان کی تو آرمی بڑھتی جاری بڑھتی جاری ارمان بھائی ان کو کوئی تو رکھو ورنہ ارمان بھائی ہماری جان بھی خطرے میں آج جگے اور ارمان بھائی ہم لوگ بھی مارے جائیں گے ہاں سنچن مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بھی اب بچنے نہیں والے کیوں گے گئے تم لوگ دیکھو چھے بندے تو الیمنیٹ ہو چکے مطلب ہے پانچ بندے اور ہمارا چوپ ایک ڈوگی ارے ارمان بھائی ان کی آرمی کتنی بڑھی ہوگی اب تو ارمان بھائی یہ لوگ ہم لوگوں کو ڈھونڈ لیں گے مجھے بھی لگتا ہے کہ ارمان بھائی اب یہ ہم لوگ کو ڈھونڈ لیں گے ٹیفنی کہت ابھی تک بچی ہوئی ہے ٹیفنی کو پتا نہیں کیوں نہیں ڈھونڈ پائی یہ لوگ میں الکو صحیح کہ ارمان بھائی ٹیفنی کو پتا نہیں کیوں نہیں ڈھونڈ پائی یہ لوگ لے گئے یا رمان بھائی ٹائم بھی تو پورا ہونے والا ہے یس گائز ٹائم پورا ہونے والا ہے اگر ان لوگوں نے جلدی سے ٹیفنی کو نہ ڈھونڈا اور سوپر رہ گا ہے سوپر مین کو تو میرے خیال ان لوگوں نے دیکھ لیا ہے لیکن گائز سوپر مین کو ماریں گے ارے ایک منٹ گائز یہ اتنے زیادہ چلا کیسے ہو سکتے گائز زمبیز ارے یا رمان بھائی آپ ان کو حلکے میں مطلو یا رمان بھائی یہ لوگ بھی بہت تیز ہیں بیشک امان بھائی ان کے بعد دماغ نہ ہو لیکن یا رمان بھائی یہ کسی سے کم نہیں ارے گائز وہ دیکھو اس کی پوری کی پوری آرمی نیچے کھڑی ہو چکے ساروں کو اس نے زمبی کر دیا ہے اور اب گائز سوپر مین کو ماننے جا رہا ہے ارے گائز سوپر مین کو بھی ٹچ کر دیا اس نے ارے امان بھائی سوپر مین بھی زمبی بن کے کیا ارے گائز ایک سوپر مین زمبی ارے گائز سوپر مین زمبی دوسرا بن گیا ارے وہ دیکھو چھت پہ کیسے چا رہا ہے پاگ لوگ کی طرح ارے ارے امان بھائی تو سارے کی سارے زمبی بن جائے گا اب امان بھائی کیا ہوگا یار مجھے لگتا گائز ہم سارے کی سارے ابھی مارے جائیں گے ارے امان بھائی مجھے پلیز بتاو گے کون کون زمبی ہوا ہے گائز میں تم لوگوں کو بتا دو سنچین میں تجھے ہی بتاتا ہوں آئرن مین سیلور سرفر چکی سپاڈر مین پنچین چوپ اور سوپر مین ارے لیکن امان بھائی سوپر مین تو پہلے سی زمبی تا رہے یار وہ اس بلیک والا سوپر مین ہمارا ریڈ والا اچھے والا سوپر مین بھی زمبی بن جائے گا کچھ ٹائم میں ارے امان بھائی تو سارے کی سارے زمبی بن جائے گی کتنا ٹائم رہ گیا گائز ٹائم بھی بہت زیادہ کم رہ چکا ہے سرفر سیف دو مین رہ چکا ہے اگر اس نے دو مین میں ہم لوگوں کو ڈھونڈ لیا تو گائز ٹھیک ہے نہیں تو یار گائز ہم لوگ بچ جائیں گے ارے لیکن ارے امان بھائی ٹیفنی بھی تو بچ جائیں گی ہاں گائز یہ ایول ٹیفنی بھی بچ جائیں گی کیونکہ گائز یہ ایک گوڑیا ہے اور ہائیڈ ان زمبی میں یہ گوڑیا ہے کوئی پکڑ نہیں سکے گا ارے امان بھائی فکر مت کرو ہم لوگ بچ جائیں گے ارے امان بھائی فکر مت کرو ہم لوگ بچ جائیں گے کیونکہ یار امان بھائی ہم لوگوں کی طرف سے یہ لوگ گزر چکے میرے درد کے نیچے سے اور سنچین کے سامنے سے یہ لوگ گزر چکے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ دوبارہ ادھر نہیں جائیں گے ایک منہ گائز نے میرے خیادے اوپر کسی کو دیکھ لیا ہے ارے گائز یہ تو تھوڑ ہو رہے بھائی صاحب گائز تھوڑ کو بھی اس نے ٹچ کر دیا لیکن گائز تھوڑ تو مری گیا لیکن گائز ٹائم بھی پورا ہونے والا ہے ٹین نائن ایٹ سیون سکس فائف فور تری ٹو ون اوکی سو گائز ٹائم پورا ہو گیا ارے امان بھائی آپ کیا کرنا ہوگا ہم کو ارے سنچین آپ ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا ارے بھاگو فیر امان بھائی جلدی بھاگ سنچین اس سے پہلے کہ یہ لوگ پکڑ لے ہمیں ارے بھاگو 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 امان بھائی سنچین جلدی بھاگ ارے بھاگو امان بھائی میں آپ کی پیچھے آ رہا ہوں اوکی بھاگو بھاگو گائز ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے ببائی